سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے وہ رہنما جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو منانے کا ٹاسک پہلے بھی لیتے رہے ہیں اب بھی لے رہے ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے کیونکہ چند ووٹوں پر بقال اپوزیشن یہ حکومت کھڑی ہے اس لیے اتحادیوں کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے اس وقت متحدہ قومی محمد کراچی نے جو صورتحال نظر آئی ہے خالد مقبول صدیقی صاحب علیدہ ہو گئے ہیں اپنی وزارت کے ذریعے کیا مطالبات کیا معاملات ہیں یہ تو آپ جان چکے ہیں ہم بات کریں گے کہ متحدہ قومی محمد یہ جب شامل ہوئی اور اب تک اس نے حاصل کیا کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور متحدہ قومی محمد ہم یہ کہیں گے کہ پی ایڈی کے سربراہ بھی ہیں فاروق ستار صاحب فاروق ستار صاحب آپ کو سینئر سیاستدان کہا جائے ایمکیم پاکستان کا رہنما کہا جائے کیا کہا جائے یہ تو آپ بھی ضرور بتائیں گے ہم تو آپ کو ملک کا ایک سینئر سیاستدان سمجھتے ہیں لیکن سر جو سوال اہم ہے ایمکیم کا جو ووٹ ہے ایمکیم کے جو وزراء ہیں جو ایمنیز ہیں ایمپی ایز ہیں انہوں نے اتحاد کیا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں وہ حاصل کر پائے کچھ نہیں کر پائے تو اب وہ کہاں کھڑے ہیں کراچی والوں کا ووٹ لے کر جو اس وقت ایمکیم پاکستان کے اندرونی حالات ہیں نا جی اور جس طرح عام کارکنوں کے لیے اصول قوائد ضوابط نظم و ضبط کے تقاضے الگ ہیں اور چند افراد جو اوپر ہیں ان کے لیے الگ ہیں تو ایسے میں یہ نہ کر پائے کچھ چاہے حکومت میں یہ گئے اب نکل آئے نہ یہ آئندہ کر پائیں گے جو اس وقت ان کی تنظیم کی حالات ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ پانی میں کہاں کھڑے آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ مینگل کی طرح بی این پی وانوں کی طرح حکومت کو سپورٹ کریں اعتماد کا بودے عمران خان صاحب کو جمہوری تسلسل میں آپ کھڑے رہیں لیکن آپ وزارت میں نے اپنی نفاست کو گروی رکھ کے وزارت لی یہ سب سے بڑی غلطی کی اور پھر سب سے پال جس منسٹری میں رہے اچھی آپ پر آدم پر الزام ڈالنے کے ایک سب آسیت عرب کا اعلان کے ایک پیسہ نہیں دیا ٹھیک ہے لیکن ایک سب آسیت عرب کے منصوبوں کی کراچی کو ضرورت نہیں ہے اصل منصوبے جن میں سرمایہ کاری ہونی ہے وہ کیے فور ہے پانی کا منصوبہ جس کے تینوں فیزز پر اب ایک سات عمل درامت کرنا ہے اب دس سال کا منصوبہ تین محلوں میں اگر پانی شہ سو پچاس ایم جی ڈی کراچی کو ملے گا تو دس سال کے بعد پھر شہ سو پچاس کی کمی ہوگی تو فائدہ کیا آپ کو تو چار سال تین چار سال میں ہنگامی بنیادوں پر یہ پانی چاہیے وانہ کراچی میں پانی کے فسادات تلوار کی طرح سر پر لٹک رہے ہیں اور یہ فسادات لسانی فسادات میں تبدیل ہوں گے میں نے بار بار کم جایا پھر سرکولر ریلوے یہ باہد دنیا کا ساتمہ بڑا شہر ہے ورلڈ بینک ہمیں ورداری کے ہمارے شہر رہنے کے خاصل نہیں شرم کی بات ہے ہمارے لئے اور ہمیں کچھرے کا ایشو ٹاک شوز کی زیند بنتا ہے جس میں تینوں پارٹیاں پی ٹی آئی ایم ٹی ایم پیپلز پارٹی ایک مرکز میں ایک سوبے میں اور ایک بلٹیا میں پی ٹی آئی کیوں یہاں سے اتنا سیٹ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو لیں تو پی ٹی آئی نہ تو پہر شہری حکومت کے ذریعے فنڈز لگا رہی ہے نہ خود کوئی ایسے منصوبے وفاق کے ذریعے ڈائریکٹی کو شروع کر پا رہی ہے اس کی آپ کو کیا وجہ لگ رہی ہے پی ٹی آئی نے تو اپنی نا اہلی نا تجربہ کاری اور نالائقی کو اتنا زیادہ ثابت کر دیا ہے سیاست انہیں کرنی چاہیے انہوں نے اپنے میئر کے انتظار میں ایک کمپنی بنائی جو کہ قانون سریحاً غلط ہے خیر خانونی ہے اس کو پیسے دیں کہ ایک سو پاسٹھ ارب روپے کے پیکیج بنائیں گے ایسا ہوتا نہیں میئر پہ بھروزہ نہیں ہے تو ایمکیم کو صاحب صاحب بتائیں کہ میں ہمیں آپ پر اور آپ کے میئر پر بھروزہ نہیں ہے کہ یہ پیسے منصوبوں پر لگیں گے نہیں لگیں گے میں نہیں بتا کھل کے بات کریں نا مطلب آپ صرف بہلا فصلہ کر آپ تسلی سے سوا سال تک ایمکیم میں نے تو یہ جب کچھرے پہ ٹاک شوز ہوئیتے ہیں ہم نے کہا اسی وقت کا استفعہ دے کے حکومت سے بھار آ جانا چاہیے یہ اولد حکومت میں جانا نہیں چاہیے اچھا آپ ایک سو باسٹ ارب نہیں ملے پانی پر کام شروع جی فور کا کام شروع نہیں ہوا سرکولر ریلوے کا نہیں ہوا نکاسی آپ کے منصوبوں پر کام شروع نہیں ہوا اور سینٹیشن سالٹ بیس مینجمنٹ میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے آپ کے میئر کو بھی اصول انہم استفعہ دینا چاہیے کہ آپ وہ بلدیاتی انتخابات سے تین ماہ پہلے استفعہ دیں گے لکھ لیں یہ بلدیاتی انتخابات سے اپنی رخصتی سے تین ماہ پہلے استفعہ دیں گے دراما کریں گے اور کہیں گے ہمارے پر اختیارہ پر وزائی نہیں ہے یہ شہر یتیم اللہ واری سے تو پھر اس شہر کا پرسانعال کون ہے کہ ایمکی ایم کو بھی ووٹ ملا پی ٹی آئی کو بھی ووٹ ملا پاکستان پیپس پارٹی کو بھی ووٹ ملا پیپس پارٹی تو پھر بھی اپنے چار منصوبے گنوا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ سڑکے بنا لی اور یہ انڈر پاسز یا پول بنا دیئے تو پھر ایمکی ایم کہاں پر کھڑی ہوگی کہ اگر وہ بلدیاتی الیکشن میں سے پہلے استفعہ دے دیتی ہے تو کیا پھر بھی ووٹر ایمکی ایم کے ساتھ ہونا چاہیے میں اسی لئے تو پیارا ہوں لوگ کنچیوز ہیں لوگ مایوس ہیں لوگ پریشان ہیں کہ کس کو روٹ دیں ایمکی ایم کو دیں جس کی یہ حالت ہے جس کے ایک وزیر کا پتہ ہی نہیں کہ وہ ایمکی ایم کے ہے یا نہیں ہے سینیٹر فروغ نسیم سارے کارکنوں کے اصولوں کا اطلاق نظم و ضبط کا اطلاق ہرتا ہے لیکن ایک جتنے بڑے ہیں ان پر نہیں ہوتا وہ اپنی کسی کو جواب دے ہی نہیں اپنے میر کی بھی بہت ساری ایسی پالیسی اور ان کے کارنامے دیکھیں وہ جواب بیس عرب روپے جو ملے کم ملے یہ وسائل بہت کام بیس عرب میں سے ایک منصوبہ پانی کا نکاسی آپ کا سالٹ بیسٹ مینجمنٹ کا سیکنڈری گار بیسٹیشن کا کوئی گاڑیاں خریدی گئیوں کچھرہ اٹھانے کی یا کچھرہ اٹھانے کا کوئی چھیکہ پرائیوٹی ایس عرب روپے کا پورے جی ایسا کوئی اس نظر بھی نہیں آیا ڈیڑھ سال حکومت میں رہ کر بھی وفاق کے ساتھ وفاق کے وعدے بھی ہو کے کچھ حاصل ہو نہیں پایا محفوظ یار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی مومن پاکستان کے رانمائے محفوظ صاحب یہ آپ کی جماعت وہ اب الہدگی کی بات کر رہی ہے ڈیڑھ سال آپ رہے ابھی الہدہ ہیں حکومت کے ساتھ ہیں کنفیوجنس ہی ہے کلیر کیوں نہیں کر پاتے آپ کی جماعت آپ کے میئر کہ آپ کہاں ہیں کہاں کھڑے ہیں جو لوگ کنفیوجنس ہیں ان کو کنفیوجنس ہیں خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد جو ملاقات ہے اس میں تمام وضاعتیں ہو گئی ہیں کہ ہم نے وزارت چھوڑی ہے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے ہم اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے جب تک یہ اپنے وہ تمام وعدے جو ایم کیوم سے کی ہیں ابھی انہوں نے پھر ٹائم دیا ہے سال میں تو وہ وعدے پورے نہیں ہوئے اب مزید ٹائم آپ نے لے لیا ہے سب اس سے پہلے بھی لوگ تیرہ تیرہ سال وعدے کرتے رہے اور جب ایم کیوم نے سمجھ لیا کہ ان کے وعدے وعد بیکار ہیں سر تیرہ سال لگے پھر آپ کو سمجھتے ہوئے سمجھنے میں تو صدیوں گزر جاتی ہیں یہ تو ایسا شہر ہے کراچی کی عوام کے لیے کیا ہوگا سر پھر اس شہر کے عوام کے لیے خوشخبری ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بڑے جو منصوبے ہیں سرکولر ریلیوے کا ہے کے فور ہے اور جو پسیس کے جو پروگرامز ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے ریزرٹس چلیں ہم اس پر بات کریں عزمہ کاردار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے عزمہ کاردار صاحب آپ کا بہت شکریہ نیا سال کا آغاز ہوا ہے امران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ سال ملکی معیشت کو اٹھانے کا اور ترقی کا اور بہتری کا سال ہوگا اس سال کے آغاز میں اپوزیشن تو شاید کئی سوری ہے لیکن آپ کے اپنے اتحادی اس وقت ناراض ہیں ایک کے پاس آپ منانے کے لیے جا رہے ہیں دوسرے سے ملنے جا رہے ہیں تیسرے کے مطالبات سننے جا رہے ہیں کیا کراچی ہو کیا اندرون سندھ ہو کیا بلوچستان ہو کیا پنجاب میں کافلیگ ہو یہ کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ مندرسر آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے جو پہلا سال ہے ڈیڑھ سال بہت مشکل گزرا ہے بہت زیادہ چیلنجز تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فنڈمنٹلز ہماری ایکانومی کے بالکل تباہ شدہ تھے اب الحمدللہ وہ آئی سی یو سے نکل کے وارڈ میں آگئی ہے اور پرائیم منسٹر نے کہا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ ترقی کا سال ہوگا ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے آپ کو پتا ہے کے پی میں بھی ہماری الائنس کے ساتھ ہی حکومت تھی پانچ سال بڑے احسن طریقے سے باوجود اس کے کہ ہماری کافی ان کے ساتھ ڈیفرنسز بھی تھے اور پرابلمز بھی آئے لیکن ہم نے آخر تک نبھائی اس دفعہ بھی انشاءاللہ جو ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ پارٹیز چل رہی ہیں وہ ان کے تمام تحفظات دور کیے جائیں گے ان کی تمام جو جائز مطالبات ہیں وہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ادراک ہے اس چیز کا اور کراچی تو خاص طور پر ان کے دل سے بلکہ دلیق ہے اس دفعہ چودہ سیٹے آپ کو پتا ہے پی ٹی آئے کو دین تھی تو کراچی کے لیے تو بلکل ابھی اسد عمر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 162 عرب کا جو ترقیاتی پیکج ہے وہات ہیں بلکل اچھا میں اس پہ بات کریں میں فاروق صاحب سے بات کریں فاروق صاحب بلدیاتی الیکشن ہے اس کے ساری سب سے بڑی گیم اس کے ذریعے ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ نشستے حاصل کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ ان کا میر ہو متحدہ قومیمون چاہتی ہے میر شپ انہی کے تسلسل کے ساتھ رہے تو یہ ساری گیم میر شپ کے لڑائی نہیں ہے کہ جس کا میر ہوگا بلدیاتی الیکشن کے بعد ہی پھر دیکھیں گے کا پیسہ لگانا ہے یا نہیں بلکل یہی یہی سوچ اس وقت نظر آ رہی ہے جو کہ اپنے صرف سیاسی مفادات کو سر کیا جا رہا ہے اور اس میں کئی ایسے نمائندے اور رہنما ہیں جو کہ سیاسی مفاد سے بھی آگے جا گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہی کام کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اچھا اب اگر پی ٹی آئی کا میئر آ بھی گیا تو آپ اتنا جو ہے وہ بیگ لاغ کام کا جمع ہو گیا ہے پنجاب میں دیکھیں موٹر ویز میں جاتا ہوں ابھی بھی بن رہی ہیں وہاں ملک کے معاشی حالات سے کوئی تعمیر ترقی کے منصوب کو فرق نہیں پڑا لیکن بارہ سال سے کراچی کا کی فور چروع نہیں یہ امید تھی چودہ سیٹے پی ٹی آئی کو ملی تھی کی فور کے منصوب میں اگر صوبہ حکومت ایک پیسہ نہ بھی دے عمران خان صاحب کراچی سے منتخب ہوئے تھے عارف علی صاحب کراچی سے منتخب ہوئے تھے عمران اسماعیل کراچی سے منتخب ہوئے چودہ سیٹے چاہے ملی یا ان میں سے کچھ سیٹے زبردستی ہماری لی گئیں چلیں ہم اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دیں اس بیعت کو لیکن کی فور پر کام شروع ہو جانا چاہیے تھا یہ سوہ سال یہ مجرمانہ غفلت ہے یہ کراچی علم ہے اور اس کا جواب پی ٹی آئی کو بھی اب الیکشن میں دینا ہوگا اس کا مضال اب کراچی کے لوگ اچھے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جو سماجی کارکن ہے جو مختلف برادریوں سے تعلق رہتے ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں اچھے لوگ ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سال سے کم عمر کا ایک میئر کراچی کو دوں پیٹس سال سے کم عمر کی منتخب کاؤنسل ہونی چاہیے جو جو سیونٹی پرسن سیونٹی پرسن سینئرز کب لینڈ ہونا چاہیے میں جب میئر بنا تھا اٹھائیس سال کی میری عمر تھی مصطبہ کمان صاحب میئر بنے تینتیس سال کی عمر تھی ہمیں کراچی کے یوت کے ہاتھ میں کراچی دینا ہوگا کراچی کے نوجوانوں تو سر یہ تو یوت کی پارٹی کہا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہ یوت کی پارٹی ہے یوت نے اس کو ووڑ دیا ہے پھر کراچی کے یوت انتظار کر رہی ہے عزمہ کاردار صاحب کراچی کی یوت انتظار کر رہی ہے اور کام نہیں ہو پا رہا ہے جیسے فاروق سلطار کہہ رہے ہیں کہ یہ کام صرف پنجاب اور کی پی کے میں تو نہیں رکے وہاں تو کام چل بھی رہے سس یقینی طور پر ہوئے ہوں گے بی آر ٹی کو چھوڑ کے وہ تو شاید ایک طویل منصوبہ ہو گیا لیکن یہ کراچی میں تو جو وفاق کے پہلے سے منصوبے تھے نہ وہ مکمل ہو پائے ہیں نہ آپ نے کوئی نیا منصوبہ شروع کیا جیسے کے فور ہو جائے یا یہاں پر ریپٹ بس ٹرانزرٹ کا منصوبہ ہے وہ بھی نہیں ہو پایا توجہ نہیں ہے صرف ووٹ پی ٹی آئے کو یہاں سے اور یہ وہ شاید وہ شہر ہے فیصلہ باد کے بعد جہاں سے سب سے زیادہ نشستیں آپ کو ملی ہیں میرے ایمکیم کے بھائی کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے یہاں پہ پنجاب میں بھی ہمارا جو درقیاتی بجٹ ہے وہ صرف سو پچپن عرب ہے کیونکہ ہم جو پرانے جو یہ لوگ فیتے کٹ کے چلے گئے تھے ہم ساری وہ پراجیکس جو ہیں وہ پرائیم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ بھی ٹیکس پیر کا پیسہ تھا اس کا زیاد نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی مکمل آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ہم آرنج ٹرین حالکہ پانچ کروڑ کا ہمارا ڈیلی خسارہ ہے اس میں پنجاب حکومت کا لیکن باوجود اس کے ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں اسی طرح وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے اپنا پچاس فیصد ترقیاتی جو کام ہیں ان کو کٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں میرے بھائی کو بہت امیدیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے اور ہونی بھی چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈز کے بعد جو وفاقی حکومت ہے اس کے ہاتھ میں تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے سارا پیسہ جو ہے حکوموں کے پاس آ جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے بلکل جو ٹھیک ہے لیکن ہم تو بات کریں اس ایک سو ساٹھ ارب روپے تھی ہزار ارب میں سے ڈھائی ہزار ارب صوبوں کو جاتا ہے اور دو ہزار ارب جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے اصل میں دیکھیں جو اپکی پی میں تھے تو جو ہماری جو لوکل بات ٹھیک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے